بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل ٹوکنی سپورٹس اور تمام ویورز کو خوش آمدید کہتے ہیں اور خوشیاں باتتے ہیں کہ پاکستان جو ہے جیت چکا ہے بنگلہ دیش سے بنگلہ دیش نے جو ہے بیٹنگ کا فیصلہ کیا ہے پہلے ٹوچ جیت کر اسی کے ذاتھ ہمارے ساتھ بات کرنے کے لئے موجود ہے سمہر مفیس میں ہوں مہتسین شاہ سمہر بتائیے گا کس طریقے کا مہش راہ سب سے پہلے مبارک بات دیتا ہوں آپ کو کہ پاکستان ٹیم جو ہے سمی فائنلس میں پہنچ گئی ہے ایک ٹانگ پہ چل گئے گئی ہے چونکہ ایک دوسری دور ٹوٹ گئی تھی خواب دیکھ رہے ہیں پاکستان کا ایسا ایسا تھا ایک ٹانگ جو ہے کبر میں تھی ایک بھار تھی اب جو ہے ہاتھ پکڑ کے نیدر لینڈ اس کو کھیش لیا ہے پاکستان سمی فائنلس میں پہنچ گئی ہے اس بارے میں کیا کہیں گے آپ خوش ہے یا نہیں آپ بہت ہے لیکن غصہ بھی بہت ہوں کس بات پر غصہ ہے چھوڑیں آپ ہی تو خوشی کا ٹائم ہے نا خوشی کا ٹائم تو ہے لیکن ہمیں آگے سمی فائنلس بھی دیکھنا ہے سمی فائنلس بھی دیکھنا ہے صحیح بات کریں آپ بنگلہ دیش نے آپ سب سے پہلے دیکھیں بنگلہ دیش نے ٹوٹ جیت کر جو ہے بیٹنگ کا فیصلہ گیا پاکستان کو کہا کہ تم چیز کرو ان کو پتا ہے پاکستان کی ٹیم چیز کرنے میں بہت کم دور ہے اور آپ دیکھیں گے کہ شروع کے دس آور کتنا زیادہ رولایا ہے ہمیں کوئی رن نہیں تھا میں کہتا ہوں محمد حریس نے آج سوڑے بود سکور کیا تو ہم نے بہت دیا ونہ رضوان اور بابر نے نہ تو فنیش کرنا ہے انہوں نے اور بولے برباد کرنے آتے ہیں بابر کو دیکھ لو آپ تیس 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 بول پر تیس رن بنا رہا ہے دنیا اتنی آگے نکل گئی ہے ہم تو چلے ٹھیک ہیں ہم نے بڑے بڑے جو انیلائسز ہیں انہوں نے بھی تو کتنا بولا آپ کو کہ آپ تیسری نمبر پر ہو اب ہماری بھی سنو ان کی تو سن لو اتنے دنیا کے بڑے بڑے بیسمنٹ ہیں دنیا اتنی آگے جا چکے دنیا کے تیسی بولوں پر ستہ رسی رن مناتے ہیں اور یہ یہ تیسی بول پر تیسیز بناتے ہیں اب تو تیسی بولوں پر تیسی رن اچھا کیلتے ہیں تیس کیلتے ہیں سب سے پہلے بات کریں گے بنگلہ دیش نے جو ہے ٹاو جیت کا بیٹنگ کا فیصلہ کیا پہلے بیٹنگ کرتا ہوئے ایک سو ستائیس رن منایا ہے آٹھ وکٹوں کے نقصان پر اگر بات کریں تو شروع کے دس آور بنگلہ دیش کے بہت اچھی بیٹنگ کر رہی انہوں نے اچھی بیٹنگ کر رہی انہوں نے لیکن پھر جو ہے ہمارے لائن لگیے نا جیسے شاکی بول حسن کا جو امپائر نے آؤٹ دیا لوگ بول لیں یہ غلط آؤٹ دیا نا یا یہ اس کی پر تھا مطلب آپ کو گراس کا لگا تھا شورٹ جو ہوا کا ساؤنڈ ہوتا ہے اس سے لگ رہا تھا کہ ہمارے مطلب بیٹ لگا ہے لیکن بیٹ نہیں لگا نہیں نہیں زمین پہ بیٹ لگا تھا وہ اس کا ساؤنڈ آ رہا تھا مضاق ہے بالکل مائنر سا آتا ہے باریک رنگو باریک اور لوگ کیا ایشو بنا رہے ہیں کہ نہیں امپائر آؤٹ نہیں جیسے بیٹ جو ہے زمین پہ لگا تھا کل بھی یہی میچ میں ہوا تھا کل والا جو میچ ہوا تھا انگلینڈ کا سر لنگا سے مضاق ہو گیا یہ بنگلہ دیش کی بیٹنگ کی بات کریں گے شنٹو جو ہے چوہر نن انہوں نے بنائے سب سے زیادہ لٹن ڈا دس رن منا سکے سومنیو سرکار بیس رن بنائے آفیفہ حسین جو ہے چوبیس رن بنائے اس کے بعد کوئی بیسمنٹ جو ٹک نہیں بایا ہے بالکل بھی ٹک نہیں بایا ہے ایک سو ستائیس پر ایک سو چپیس پر پاکستان نے جو ہے ان کو روک دیا بس لیکن بیٹنگ میں پاکستان نے آنے رولا دیا اینڈ آور تک لے گیا لیکن یہ ہے کہ ہارس اور شان نے بچا لیا میچ لیکن ہارس نے جو چھکا مارا ہے آج فریڈ بیر نو بول پر اس کی تعریف کرنی بڑھے گی ایسے ہی پہلے بیٹنگ کرتا تھا رزوان لیکن رزوان کو پتنی کیا ہو گیا چلیں بھائی گروپ ٹو کے اندر چار ٹیموں نے کولیفائی کر لیے اپنے گھر جانے کے لیے اور دو ٹیمیں سیمی فائنلس میں جائیں گی پاکستان اور انڈیا کی ٹیم سیمی فائنلس میں جائے گی اب سیمی فائنلس کا جو مقابلہ ہوگا اس کا جو ہے پاکستان اور انگلینڈ کا مقابلہ ہوگا پاکستان نیوزیلینڈ کا مقابلہ ہوگا لیکن اگر نیوزیلینڈ کی بات کرے تو انڈیا ہمیشہ ہارتی ہے نیوزیلینڈ سے انڈیا چھائی گی نہیں کہ اس کا نیوزیلینڈ سے سیمی فائنلس میں مقابلہ ہوگا اگر نیوزیلینڈ نہیں چاہے گی اگر پاکستان ہار گئے اگر ہار گئے تو پھر بھی تو فائنل انہی سے ہوگا پھر کیا کریں گے لوگ فائنل تو ہوگا نیوزیلینڈ سے اے ان کو چاہیے کوشش کریں ایفرٹ کریں گے نیوزیلینڈ کے ساتھ اپنا ہاتھ میں تھوڑی اب ایک میں چھار رو دو میں چھار رو دس میں چھار رو لیکن پاکستان نیوزیلینڈ کو ہاراتی بھی اور ٹف ٹائم بھی کافی زیادہ دے دیتی ہے اسی کے ساتھ پاکستان تمام ویورس کو خوش آمدید کہیں گے اس بات پہ کہ پاکستان سیمی فائنلس میں پہنچ گیا ہے بہت مشکل ہے بہت دعاوں کے بعد پاکستان پہنچے گی مجھے نہیں لگ رہا تھا میں اپنا بتاؤ مجھے نہیں لگ رہا لیکن جب صبح آگ کھلی اور میں نے دیکھا کہ نیدر لینڈ جیت گئی ہے میج تو نیدر لینڈ کو میں نے مبارک بات دی اور ان کا شکریہ کرا نیدر لینڈ کے کیپٹن نے بھی مبارک بات دی کہ ہم نے آدھا کام کر دیا اور آدھا کام آپ کا ہے نیدر لینڈ نے بہت اچھا کام گیا لیکن اب سیمی فائنلس میں پاکستان کو اپنی بیٹنگ سٹرونگ کرنی بڑے گی میں تو یہ چھا رہا ہوں کہ پاکستان پہ تاؤس دی جائے پہلے تاؤس نہیں یہ تو تاؤس کا تو آپ چھوڑے نا تاؤس تو کوئی بھی جیت سکتا ہے تاؤس میں میچ نہیں ہوتا میچ ہوتا آپ کی محنت پر آپ کی لگن پر لیکن ابھی دیکھا جائے نا کچھ میچوں سے جو پہلے بیٹنگ کر رہا وہ جیت رہا جیسے ابھی دیکھ سکتے ہیں کہ پاکستان کا بھی فس گیا تھا ہاں وہ آپ بات صحیح اور کم تھا وہ آپ بات صحیح کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی ٹیم بڑا ٹوٹل بناتی ہے نا تو اس کو چیز کرنا جو ہے کافی مشکل ہو جاتا ہے اب دیکھیں تو اگر سیزمی فائننس میں پاکستان انڈیا اور گروپ ون سے نیوزیلینڈ اور انگلینڈ پہنچ چکی ہے ابھی انڈیا اور زمبابوے کا میچ ہوگا اس کے بارے میں بات کرنے کے لیے دوبارہ آپ سے یہاں پر موجود ہوں گے ابھی فیلال ہمیں اجازت دیجئے گا السلام علیکم ورحمت اللہ خدا حافظ